بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیکچر نمبر 24 ہے مارا ایم ٹی ایس سیکس فور سیکس پارشل ڈیفرینشل ایکویشن کا پریویس لیکچر جو لیکچر نمبر 23 تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا جاکوبائی میتھڈ اس والے لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے غاز سیڈل میتھڈ جاکوبائی میتھڈ جو تھا اس میں ہم لوگ کیا کرتے تھے اس میں ہم جو فرسٹ آئیٹریشن ہوتی تھی اس میں ہم زیرو پوٹ کرتے تھے ایکس وائزی کی ویلیو اور اس کے بعد جو ہمارے پاس سیکنڈ آئیٹریشن ہوتی تھی اس میں ہم فرسٹ آئیٹریشن والی ویلیوز پوٹ کرتے تھے اور اسی طرح ہم اس کو سول کرتے جاتے تھے یعنی کہ جاکوبائی میتھڈ میں ہم سٹارٹ زیرو سے لیتے تھے لیکن جو ہم نیکسٹ آئیٹریشن کرتے تھے نا اس میں ہم پریویس آئیٹریشن والی ویلیوز پوٹ کرتے تھے غاز سیٹرل میتھر میں کیا ہے کہ غاز سیٹرل میتھر میں ہمارے پاس سسٹم آف لینئر ایکویشن جو ہے نا پہلے تو اس کو ہم نے چیک کرنا ہے ڈیاغنل ڈومیننٹ دین ہم نے اس کو کیا کرنا ہے ڈیزولف کرنا ہے ایکس وائزی کی فارم میں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے کہ جو فرسٹ آئیٹریشن ہے نا اس کو ہم نے سٹارٹ این ایز اکور ٹو زیرو سے ہی کرنا ہے لیکن جو ہمارے پاس ایکس ون کی یہاں سے فرسٹ آئیٹریشن کی یہاں سے ویلیو آئی ہے نا وہ ہم نے کیا کرنی ہے دوسری ایکویشن کو سول کر رہے ہیں نا یہاں پہ ہم نے ایکس ون کی یہاں سے فائنڈ کی ہوئی ویلیو پوٹ کرنی ہے ٹھیک ہے غاز سیٹرل میتھر میں ہم کیا کرتے ہیں کہ جو ہم ایکویشن نمبر ون سے ویلیو فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں نا یعنی کہ ایکس ون کی ویلیو یہاں سے ہم نے فائنڈ آؤٹ کر لی تو وہ ہم نے یہاں پہ پوٹ کر دی ٹھیک ہے جاکوبائی میتھر میں ہم کیا کرتے تھے کہ یہاں سے جو ویلیو فائنڈ کی ہے نا وہ ہم یہاں نیکسٹ آئیٹریشن میں نیکسٹ آئیٹریشن میں یعنی کہ نیکسٹ آئیٹریشن میں ہم یہ تین ویلیوز کرتے تھے لیکن ویلیوز میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو فرسٹ ایکویشن سے ہی ہم کو ویلیو مل گئی ہے نا یعنی کہ x1 کی ویلیو مل گئی ہے ٹھیک ہے تو ہم سیکنڈ ایکویشن میں وہ پٹ کرتے تھے اب تھرڈ ایکویشن جو ہے اس میں ہم x1 اور x2 کی یہ اور یہ والی والی جو ہم نے فائنڈ کی ہے یہاں سے وہ ہم پٹ کرتے ہیں ویلیوز میں ٹھیک ہے یعنی کہ یہ ہمارے پاس فرسٹ ایٹیشن ہے n پلس 1 فرسٹ ایٹیشن میں مطلب اس کو n کی فام میں اگر ہم دیکھیں کہ فرسٹ ایٹیشن میں ہم کیا کرتے ہیں n is equal to 0 پٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں x1 n پلس 1 یہ ہمارے پاس اس کو سول کرنے سے ویلیو آگئی اس چیز کی اب یہاں پہ دیکھیں اس ایکویشن میں x1 یہاں پہ x1 n پلس 1 یعنی کہ اس کی یہ والی ویلیو ہم لوگ پٹ کریں گے ٹھیک ہے غاز سیڈر میتھر میں ہم یہی پروسیس کرتے ہیں تو باقی مطلب اس میں یہی سب کچھ ہے کہ n is equal to 0 کے لیے n is equal to 1 کے لیے ٹھیک ہے ہم صدا ہی اپنی جو اگزیمپل ہے اس کو دیکھتے ہیں تاکہ ہم اچھے چیز سے سمجھ آ جائے تو ان لوگوں نے کہا ہے کہ solve the system of linear equation using غاز سیڈر میتھر ٹھیک ہے تو فرسٹ 5 ایٹیشن ہم لوگوں نے پرفارم کرنی ہے کیسے کریں گے جی یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس ہے x1 اس کے ساتھ ہمارے پاس کیا ہے constant 1 اور یہ ہمارے پاس x2 ہے یہ ہمارے پاس x3 ہے x4 نہیں ہے تو یہاں پہ suppose کر لیں کہ 0 x4 ہے ٹھیک ہے یعنی کہ x4 کی value ہمارے پاس کیا ہے 0 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس x2 اور x1 x3 نہیں ہے وہ 0 suppose کر لیں اس کے بعد x1 x3 x2 نہیں ہے وہ 0 suppose کر لیں x4 اب آپ لوگ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارے پاس system of linear equation ہے 4 equation given ہے اس میں جو ہمارے پاس diagonal dominant element ہے یعنی کہ x1 x2 x3 اور x4 یہ ہمارے پاس پوری کی پوری equation میں ان کا جو rank ہے وہ highest ہے وہ کیسے یہ دیکھیں یہ 1 by 4 یعنی کہ 0.75 یعنی کہ fourth part of 1 یہ بھی 1 by 4 ہے یہ بھی 1 by 4 ہے یعنی کہ یہ چھوٹی values ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے اس کے ساتھ 1 1 ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے پورا کا پورا system diagonal dominant ہے first چیز ہماری ہو گئی دوسرا اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کو resolve کرنا ہے x1 x2 x3 اور x4 کی فارم میں تو وہ ہم کیسے کریں گے کہ جو x1 ہم ادھر رکھ لیا یعنی کہ equation کے ساتھ پر رہ گیا اور باقی کے سارے element کو اٹھا کے دوسری ساتھ پر لے آئے ٹھیک ہے تو وہ جو plus ہو رہے تھے وہ اس ساتھ پر آکے minus ہو جائیں گے جو minus ہو رہے تھے وہ اس ساتھ پر آکے plus ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے لکھ لیا equation اب یہ ہمارے پاس آگئی equation اسی میں ہم نے کیا کرنا ہے جی iterations کرنی ہے تو first iteration کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے iteration فارم میں پہلے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے iteration فارم میں کیسے لکھیں گے یہ ہمارے پاس آجے گی اس کی iteration فارم x1 n plus 1 اور x2 کی پار n x3 کی پار n یعنی کہ اس کا number جب ہم n کی value first iteration کے لیے n کی value put کریں گے ٹھیک ہے تو وہ ہم یہاں پہ put کریں گے ایسے اب دیکھیں جو ہمارے پاس جاکوبائی method پھر سی revise کر دوں کہ جاکوبائی method میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پوری پوری جو ہمارے پاس equations ہیں ان سے values find out کر لیتے ہیں x1 x2 x3 ٹھیک ہے اور وہ find کرنے کے بعد ہم next iteration میں use کرتے ہیں لیکن اس میں کیا کریں گے اس میں ہم غص method میں جو ہمارے پاس first equation کو solve کرنے سے value آ گئی ہے وہ ہم second equation میں اسی element کی جگہ پہ دیکھیں x1 x1 کی value ہمارے پاس اس equation کو solve کرنے سے آ گئی ہے اب next equation جو ہے اس میں x1 کہاں پہ ہے یہاں پہ ہے x1 کی یہاں پہ value put کریں گے جو اس کو solve والی equation اس میں دیکھیں x2 اور x1 کی value آ گئی x2 نہیں ہے x1 ہے تو یہاں پہ x2 x1 کی value put کریں گے ٹھیک ہے اب آج جو fourth equation کی طرف fourth equation میں x2 find out ہو گیا ہے x3 find out ہو گیا ہے تو یہاں پہ ہم اس کی یہ اور یہ والی values put کریں گے ٹھیک ہے جو تو اب iterations کی طرف چلتے ہیں یہاں 1 is equal to 1 یعنی کہ 0 plus 1 is equal to 1 ٹھیک ہے یہاں پہ بھی یہاں پہ بھی اور یہاں پہ بھی یہ ہمارے پاس first iterations ان کی آ جائیں گی first iterations کی values آ جائیں گی ٹھیک ہے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے simple اس کو solve out کرنا ہے کہ 1 by 2 plus 1 over 4 یہاں پہ آ جائے گا 0 کیونکہ یہ ہمارے پاس x note ہے اور یہاں پہ بھی آ جائے گا 0 تو 1 by 2 کیس ہوتا ہے 0 5 کے یہ ہمارے پاس آجی x 1 یعنی first iterative value of x 1 آ گئی ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے جو next equation ہے یہاں پہ x 1 کا پہ use آ رہا ٹھیک ہے اب ہم نے یہاں پہ x 1 کی value یہ والی put کرنی ہے ٹھیک ہے جی یہ put کریں گے then اس کو solve کر لیں x 4 کی ہم نے تک find out نہیں کی اس کو ہم first iteration ہے اس لئے ہم zero put کریں گے اب یہاں پہ آجائیں question number 3 میں x 1 کی value find out ہو چکی ہے یہاں پہ ہم put کریں 0 5 اور x پاس کیا ہے x 4 اس کو find کر ہے x 4 کے یہاں پہ دیکھیں x 2 ہم لوگ یہاں سے find out کر چکے ہیں اور x 3 بھی find out کر چکے ہیں یہاں پہ ہم کیا کریں values put کریں پوری equation کو solve کریں گے یہ ہمارے پاس آجائے گا 0 5 answer ٹھیک ہے next بھی آپ نے یہی کرنا ہے لیکن آپ نے second iteration میں پتہ کیا کرنا ہے second iteration میں جو ہمارے پاس n is equal to 1 کے لئے ہم second iteration کریں گے ٹھیک ہے تو جو ہم لوگوں نے equations میں یہاں پہ جو ہم لوگوں نے equations میں values use کرنی ہے اس والی iterative values کو use کرنا ہے یعنی کہ first iteration کی values آئی ہیں وہ ہم لوگوں نے use کرنا ہے لیکن second equation میں x1 کی یہ والی value use کرنی ہے ٹھیک ہے اور اس طریقے سے x2 کی جہاں پہ ہمیں required ہوگا ٹھیک ہے یہاں پہ x2 کی یہاں پہ ہم نے کیا کرنی ہے یہ والی values جو جو ہم solve کرنے سے find out کریں گے یہاں پہ وہ use کریں گے اور x3 کی value جو ہم لوگ solve کرنے سے find out کریں گے یہاں پہ وہ use کریں گے ٹھیک ہے جہاں پہ ہم لوگ values first iteration کی use نہیں کر رہے وہاں پہ یہ دیکھیں یہ ہمارے second iteration ہے اس کو solve کرتے پہ کیا کرنا x1 کی x2 کی value 1 ہے یعنی کہ first iteration value وہ ہم یہاں use کریں x2 کی value x3 value ہم یہاں سے use کریں ٹھیک ہے اور ہمارے پاس x1 کی power 2 x1 کی value آگئی ہے x1 کی value ہم second equation میں یہاں پہ use کریں گے ٹھیک اس طریقے سے ہم نے کی کرنی ہے پانچ کی پانچ iterations کرنی ہے اور یہاں پہ آکے یہ دیکھیں ہمارا question ہو گیا ہے تو یہ ہمارا election number 24 تھا اس میں ہم لوگوں نے gas serial method کیا ہے پھر سے revise کروادوں کے gas serial method میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں gas serial method میں ہم لوگ first iteration سے values put کرنا start کر دیتے ٹھیک ہے لیتے تو n is equal to zero کے لئے ہیں لیکن second equation ہوتی ہے اس میں x کی یا y کی یا z کی جو پہلے value find out کر چک ہے first iteration x1 کی ہم values find out کر چکے ہیں second equation میں x1 کی یہی value put کریں third equation میں x1 کی یہی value put کریں x2 کی value ہے x2 ہے x3 میں x1 اور x2 کی یہ value use کریں گے تو gas serial method میں ہم یہ کرتے ہیں جو value ہم find out ہو چک ہے نا ہم next equation put کر دیتے ہیں یہ ہمارے پاس تھا gas serial method اور jakubai method میں ہم کی کرتے ہیں کہ پوری equations کو solve کرتے ہیں iteration find out کرتے then وہ iteration کی values ہم next iteration میں use کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا difference تھا thank you take care Allah is assalamualaikum